دیش کی رازدہ نے دلی کا ایروہ کرتے ہیں دام کی کر دلی میں یا اسپتالوں میں کس طرح کے انتظام کتنے بدلے گئے ہیں اسپتال اس الارٹ کے بعد راجی دیکھیں جس طرح سے تمام گھٹنا کرم دو تین دنوں سے ہو رہا ہے خاص کر کوویٹ کو لے کر کے تو اسپتال الارٹ موٹ پر ہیں اور زیادہ تر اسپتالوں نے تیاریاں کر رکھی ہیں کہ کس طرح سے منگلوار کو وہ جو ہے موگڈل کو سمپن کریں گے ان سب کے بیچ آپ کو بتا دیں کہ لگاتار جس طرح سے سرکار الارٹ موٹ پر ہے اسی طرح سے اسپتال بھی الارٹ موٹ پر ہیں ایسے میں لگ رہا تھا کہ کورونا ہمارے بیچ میں ہی تھا لیکن لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جا چکا ہے تو اب ہیلتھ انفرسٹرکچر کتنا تیار ہے اور کتنے تیار ہیں ہم یہ باقاعدہ سب کی پرکشا ہے اور لہٰذا سب ہی ایکٹیو ہیں یہاں پر اگر میں بات کروں پہاڑگن مارکٹ میں تو کئی اکہ دکھا لوگ ایسے ہیں جو دکھائی دیئے کہ انہوں نے ماسک لگایا ہوا ہے ایسے میں اگر بات کریں تو بہت جو جاگرک لوگ ہیں وہ ماسک لگا رہے ہیں لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی لگتا ہے کہ ماسک ابھی ضروری نہیں ہے تو ایسے میں اگر سرکار پابندیاں لگاتی ہیں فلحال سرکار نے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی پابندی لگائے گی تو ایسے میں جو لوگ ہیں وہ فلحال سترک ہو رہے ہیں اور جو صاف دیکھا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ چائنہ ساؤتھ کوریا جیپین میں جو اس تھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو لے کر کہ ہم کتنے تیار ہیں اس کی باقاعدہ پرفت کی جائے گی ہماری تیاریوں میں ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ عام آدمی کتنا تیار عام آدمی جاگرو کتنا ہے عام آدمی آپ بتا رہے ہیں کہ ماسک لگا کر پھلال تو نہیں گمراہ ایک کا دکھا لوگ بھلے یہ دیکھ جائیں لیکن زیادہ نہیں دیکھ رہے ہیں لکھنوں کسی دیکھیا ہے سمرت ہمار ساتھ ہیں سمرت عام آدمی بہاں کا کتنا ماسک لگا کر جا رہا ہے پہلا دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر بیٹس کی سنکھیا وینٹی لیٹرز کی سنکھیا اسپطالوں میں کتنی بڑھائی گئی ہے راجی دیکھیں یہاں پر بیٹس کی سنکھیا اور وینٹی لیٹرز کی سنکھیا جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے اس کے علاوہ جو ویکسینیشن ہے نا وہ آپ پچھلے اگر دس دن کا اکڑا اٹھائیں گے تو پرڈے کے ساتھ سے لگ بہت پچاس ساتھ ہو رہا تھا پر اب وہ اکڑا پرڈے کے ساتھ سے ایک ہزار پہنچ گیا ہے میں کیونک لکھنوں کی بات کر رہا ہوں تو لوگ جاگرک ضرور ہوئے ہیں پر جو آدیش سرکار کے دوارہ دیے جا رہے ہیں اس کا دھراتل پر کتنا پارن ہو رہا اس کو آپ کو سامنے دیکھنا ہے تو آپ لکھنوں کے لیکھراج مارکٹ میں آئیں اور میرے پیچھے آپ جو تصویر دیکھیں گے وہ آپ دیکھئے کہ ابھی صبح نو بجے کا سمیں ہے اور اس سمیں ماننا جاتا ہے کہ آنطور پر سڑکو بھی بھیڑ نہیں ہوتی ہے پر یہاں پر جو لوگوں خٹا ہوئے ہیں آپ کو کسی کے بھی چہرے پر یہاں پر ماسک نظر نہیں آ رہا ہوگا کسی کے بھی چہرے پر میں ایک آدمی آپ کو بتا دکھا دوں اگر کسی کے بھی چہرے پر آپ کو ماسک نظر آ رہا ہو کسی کے بھی چہرے پر ماسک نہیں آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی گہمہ گہمی ہے انہیں آپ ادھر کی طرف دیکھئے آپ کی نظر جدھر جائے گی وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر ماسٹ نہیں ہے آئیے صبح کا سمجھ ہے ادھر آیتے ہیں لوگ usually breakfast کرنے کے لئے دکانوں پر آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے گرما گرم پوریاں نکل رہی ہیں پر یہاں پر بھی کسی کے پاس ماسٹ نہیں لگا ہے کوئی بھی یہاں پر دیکھئے کیوں گراہک آپ کے پاس آتے ہیں کوئی ماسٹ لگائے ہیں ابھی تو نہیں لگائے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں لگائے ہیں ابھی سال لگا رہے ہیں چاہینا کے حالات پتھ دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھیں 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 یہاں پر کس طرح کے حالات ہیں اور تصفیر میں آپ کو دیکھاؤں گا یہاں سے آپ ادھر کی طرف میرے ساتھ آگے آئیے تو یہاں پر آپ دیکھئے جتنا میں آگے بڑھ رہا ہوں اتنا یہاں پر آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں جو سوشل ڈسٹنسنگ کی بات تھی گئی تھی سرکار دوارہ کہ اس کا پالن ہوگا اور جہاں بھی بھڑ ہوگی کہ وہاں ماس کا پریہ ہوگا یہاں صرف اور صرف بھیڑ بھڑ رہا ہے نمبر ایک سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن نہیں ہو رہا نمبر دو یہاں پر آپ کو کسی کے بھی چہرے پر ماس نہیں لگا ہوگا کیوں چچا کووڑ آ گیا ہے ماس نہیں لگائیں گے کورونا واپس آ رہا ہے آچھا تو لگائیں گے مہاں لگائیں گے مہاں لگائیں گے لیکسینیشن کروایا تھا جی مہاں لگائیں گے سرکار اب مینڈیٹری کروائیں روش پال سنگھ ہمارے سمدد اب بھوپال سے ہمارے ساتھ ہیں وہ ذرا مارکیٹ کی تصویر دکھائیں گے روش اگماتر کیا آپ ہی وہاں پر ماسک لگائے ہوئے ہیں پھر وہاں پر لوگ جاگرک ہیں انہوں نے بھی ماسک لگائیا ہے اور اسپطالوں میں مدیپردیش کی ویوستہ ہیں کیا ہے وہ بھی آپ بتائیں ساتھ ساتھ بلکل پہلے سوال کا جواب دے دوں بلکل صحیح فرمایا آپ نے سوائے میرے اور میرے کیمرہ میں نرشات کے یہاں پر کسی نے بھی ماسک نہیں لگایا ہے ہم راجدھانی بھوپال میں کھڑے ہیں اس وقت اگر آپ پیچھے دیکھیں تو آپ کو تصویروں میں دیکھ جائے گا آپ جس پہ بھی دیکھیں کسی کے بھی چہرے پہ آپ کو ماسک نہیں دکھے گا ایک کا دکھا تو چھوڑیے سوائے میرے اور میرے کیمرہ میں یہاں پر کوئی بھی آپ کو ماسک میں نہیں دکھے گا جس سے سوال پوچھو وہ یہی کہتا ہے کہ ابھی ماسک کو لے کر کوئی ایڈوائزیری کوئی گائیڈ لائن تو آئی نہیں ہم ماسک کیوں لگا ہے ڈر ضرور ہے کورونا کا لیکن ابھی وہ ڈر اتنا ہاوی نہیں ہوا ہے کہ لوگ ماسک لگا کر کے باہر نکلے ہم جب سے یہ خبریں چلنی شروع ہوئی ہے دیش میں کوویٹ کو لے کر کے پردھان منتری نریند موڈی ہو کندر سرکار ہو یا پھر راج سرکار ہو انہوں نے بیٹکو کا دور شروع کیا ہے اس کے بعد سے ہی لگاتار ہم جب بازار میں نکل رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ابھی کورونا کو لے کر کتنے زیادہ پرہاویت اپنے آپ کو سمجھ نہیں رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ماسک نہیں لگا رہے ہیں ہم سب سے پوچھتے ہوں ہر عمر کے لوگ ہیں جو وہ یہی بات دیکھ رہے ہیں تو ماسک کو لے کر کے کیا کہتے ہیں آپ کو ماسک کیوں نہیں لگا رہے ہیں جی ہمیں معلوم نہیں تھا چلا کہ ابھی آپ پتہ چلا ہے اب ہم ماسک beakانا شروع کریں گے آپ کو بازار میں درہا ہے نہیں ابھی تو کئی یہاں ماسک بالا دیکھانے کہ مجھے لائن میں اور ماسک کے بارے میں اور بھی کئی سارے لوگ ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں مکس میں فیکز رہی ہیں پھر سے لوگ ماسک پہن رہے ہیں آپ نے نہیں پہنا ہوتا jewی 나 چاہیے اب تو متا آنے والا ہے کیر رہنا چاہیے پھر آپ نے تو پہنا آپ نے ویکسین سب لگوا گیا پوری بوسٹر ڈوز بھی سب سب پورا لگ گیا بلکل پہنیں گے بلکل پہنیں گے لوگ مان تو رہے کہ ماسک پہنا چاہیے رویش ایک بات تو کلیارٹی ہے کہ لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ چین میں سے تھی کیا ہے یہ بات تو کلیر ہے کیونکہ جسے بات کریں کہ اچھا اب آپ پتہ چلا ہے اب ہم لگائیں گے آپ تینوں کا بہت شکریہ